مجلس کی حریف جماعتیں مجلس کو پیغام دینا تھا کانگریس کی ریلی میں مجلس بچاؤ تحریک کے لیڈر امزداللہ خان خالد سیاست اخبار کے نیوز ایڈیٹر آمیر علی خان تحریک مسلم شبان کے صدر شامل ہیں کانگریس اور اپوزیشن نے مسلم ریزرویشن کی مانگ میں یہ ریلی نکالی اور چیف میسٹر کیسی آر پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا چار منار کا حلقہ جو مجلس کا خلا سمجھا جاتا ہے اس مقام پر کانگریس نے ام بی ٹی اور سیاست کے ایڈیٹر آمیر علی خان کو جمع کر کے مجلس کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے چار منار کے پاس اس سے پہلے اظہر الدین سے تخریر کروائی گئی اور اب ام بی ٹی اور دوسروں کو جمع کیا گیا یہ اتحاد اگلے الیکشن میں مجلس کو چیلنج کرنے کی کوشش میں ہے مجلس اور سیاست میں اختلافات چند سالوں سے ہیں دو ہزار نو میں سیاست کے ایڈیٹر زہد علی خان نے مجلس کے صدر اسود الدین اویسی کے مقابل الیکشن میں حصہ لیا تھا اور ہار چکے تھے اس کے بعد سے اخبار سیاست اور امائیم میں اختلافات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے دوسری جانب مجلس بطور تحریک اور مجلس اتحاد المسلمین میں انیس سو چورین نو سے سیاسی اختلافات کا آغاز ہوا انیس سو چورین نو میں امان اللہ خان نے مجلس سے دو اسمبلی سیٹیں چھین لی تھی لیکن امائیم نے انیس سو ننین نو میں واپسی کرتے ہوئے دو سیٹوں پر دوبارہ کمیابی حاصل کرتے ہوئے ام بی ٹی کا صفایہ کر دیا تھا تازہ طور پر مجلس کی حریف جماعتیں دو ہزار انیس میں کانگریس کی خیادت میں مجلس سے مقابلے کے لیے کمر بستہ نظر آ رہی ہیں سیاست اقبال نے تو مجلس کے خلاف محاص کھل دیا ہے ہر روز سیاست کے آخری صفحہ پر مجلس کے خلاف نمائیان طور پر خبریں شائع کی جاتی ہیں اور مسلسل مجلس کے خلاف تحریروں کے ذریعے صفحات کو سیاہ کیا جا رہا ہے سیاست کے خبروں کا جواب مجلس کے اخبار اعتماد میں دیا جاتا ہے ان دونوں اخباروں سیاست اور اعتماد میں الزام تراشیوں کردار کشی کا سلسلہ جاری ہے حال ہی میں سیاست نے لکھا چیف منسٹر کے کندے کی سواری خیادت کی نئی پالیسی اعتماد نے لکھا اردو اخبار کی روٹی کھانے والے مالکین کی احسان فراموشی ناندر الیکشن میں مجلس کی ہار کے بعد دونوں اخباروں میں الزام تراشیوں میں شدت آگئی ہے اعتماد نے سیاست کے ایڈیٹر آمیر علی خان کے اسرائیل کے خفیہ دورے پر تنخید کرتے ہوئے اس میں انہیں یہودی ایجنٹ کا لخت دیا تھا اخبارات کی سرخیوں میں جاریت ہے سیاست کی سرخی یہ ہے معصوم مسلمانوں کو خیادت پر پھر دھوکا دینے لگی ہے اعتماد کی سرخی خسیانی بلی کھمبا نوچے زہد علی خان کو فلسطین کیوں یاد آیا اخبارات کی اہم جگہ پر الزام تراشیوں کے خبروں کو خارعین کی اکثریت پسند نہیں کر رہی ہے کیا ہے بتائیے ارے تنخید کرنے والوں تم تنخید کرتے کرتے مر جاؤ گے اور ہم ان مسلمانوں کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے انہوں نے کہا بیورو ریپورٹ ہیدر آباد نیوز اردو ڈاٹ کام